بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین چند روز قبل اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس کے اندر عصف علی زرداری صاحب نے تقریر کی اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی تقریر کی میاں محمد نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد کافی سارے کوسچنز کھڑے ہو گئے ہر ایک نے ایک ڈیفرنٹ ویو پوائنٹ پیش کیا ہر اپوزیشن پارٹی نے اور سپیسیفکلی حکومت کی طرف سے بہت تنقید آئی اور یہ تک کہا گیا کہ میاں نواز شریف کی تنقید کا جو مرکز تھا وہ اسٹابلشمنٹ تھی نواز شریف صاحب نے سٹیٹ ابوف سٹیٹ کا بھی کہا اور ان نے کہا کہ ہماری جو دجد و جہد ہے وہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے بلکہ عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے جو آل ٹوگیدر ایک بہت بڑا سوالی نشان پھر آ گیا کیا یہ نیرٹیو ہے جو اس وقت آل پارٹیز کانفرنس کے بعد جو اپوزیشن ہے اس کا ہے اگر یہ نیرٹیو ہے اور اس نیرٹیو کے اوپر مزید آگے چلنا ہے تو ہم ایک بہت مشکل سیاست دیکھیں گے ایک بہت مشکل سیاسی انوائرمنٹ دیکھیں گے پورے ملک کے اندر اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ فوج کی پارلیمانی لیڈران سے آمی چیف کی ملاقات ہوئی اور بات گلگت بلتستان کے الیکشن سے شروع ہوئی جہاں پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہاں پر فری اینڈ فیر الیکشنز ہونے چاہیے جس کے اوپر حکومتی ایک منسٹر نے کہا بلکل ہوں گے تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا نہیں مجھے آپ کی نہیں مجھے جنرل صاحب کی مینز ڈی جی آئی ایس آئی کی اس کے اوپر کنفرمیشن چاہیے جو کہ دوبارہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ فوج کے جو پارلیمانی لیڈران تھے ان کی ڈی جی آئی ایس آئی اور آمی چیف دونوں سے ملاقات ہوئی اور بڑا کلیرلی آمی چیف کی طرف سے کہا گیا کہ فوج کو سیاسی معاملات سے مکمل طور پر دور رکھا جائے جنرل باجوہ نے کہا اور سیول گورمنٹ کی ایٹ کے لیے حکومت فوج ایس پر لاؤ ہمیشہ اویلیبل ہے لیکن اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ ایک میٹنگ ہوئی جو محمد زبیر فارمر گورنر سندھ پاکستان مسلم لیگ نون کو رپریزنٹ کرتے ہیں اور آرمی چیف کے درمیان ہوئی دو ملاقاتیں ہوئیں اور وہ دونوں ملاقاتیں پبلک ہو گئیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کر کہا کہ یہ دو ملاقاتیں ہوئیں اور ان کا مرک اس کا جو ٹاپک آف ڈسکشن تھا وہ مریم نواز اور نواز شریف ساتھ تھے جو لوگ کے کیسز ہیں آمی چیف نے بڑا کلیرلی کہا کہ وہ کوٹ میں ہوں گے اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے ناظرین اس سوال یہ ہے کہ کیا آرمی چیف جو کہ میری اور آپ کے ملک کا سپیہ سلار ہے ہمارا شان ہے ہماری آن ہے ہم وی فیل ویری پراؤڈ کہ ہمارا آرمی چیف ہے کیا ان کو ملنا کیا کوئی کنٹروورشل چیز ہے کیوں کیونکہ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی آیا انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ حالیہ واقعات سے ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح باز ملاقاتیں سات پردوں میں چھپی رہتی اور کس طرح باز کی تشیر کر کے ماضی کے معنی پہنائے جاتے ہیں یہ کھیل اب بند ہونا چاہیے آج میں اپنی جماعت کو ہدایت جاری کر رہا ہوں کہ آئین پاکستان کے تقاضوں اور خود مسلح افواج کو اپنے حلف پاسداری یاد کرانے کے لیے آئندہ ہماری جماعت کا کوئی رکن انفرادی اجتماعی یاد زیادتی سطح پر اسکری یا متعلقہ ایجنسیوں کے نمائندوں سے ملاقات نہیں کرے گا قومی دفاع اور آئینی تقاضوں کے لیے ضروری ہوا تو جماعتی قیادت کی منظوری کے ساتھ ایسی ہی ملاقات اعلانیا ہوگی اور اسے خفیہ نہیں رکھا جائے گا کس قسم کا آج سوال یہ ہے کہ کس قسم کا سیول ملٹری ریلیشنشپ ہم چاہتے ہیں جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشن لیول فرق ہوتی ہے جب ہم اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو ہمارا ایکسپیکٹیشن لیول فرق ہو جاتا ہے آج اس تمام تر صورتحال پر کوشش کریں گے بات کریں اور کسی منطقی انجام تک اس ڈسکشن کو لے کر چلیں مجھے آج اسلام بات سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ابراہیم خان نے رکن قومی اسیمبلی ہے پاکستان انصاف کو رپریزنٹ کر رہے ہیں سکائپ پہ میرے ساتھ ہیں لیفٹرین جنرل نعیم خالد لودی صاحب اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر نسار چیما رکن قومی اسیمبلی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو رپریزنٹ کر رہے ہیں ناظرینیں سب سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ویلکم باک آفٹر در بریکشید ناظیر میرے ساتھ ہیں لیفٹرین جنرل لہین خالد لودی صاحب ڈاکٹر نصار چیما صاحب اور ابراہیم خان صاحب آپ سب کا جی بہت شکریہ جد صاحب سر لیٹ می سٹارٹ ویڈ یو سر آپ کی میری کافی ڈسکشن ہوتی ہے سر اس کے اوپر یہ جو سسٹم ہے اس کو ری سیٹ ہونا چاہیے سر کس قسم کے پاکستان کے اندر سیول ملٹری ریلیشنشپ چاہتے ہیں ہم جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ایک فرق سٹیٹ آف مائنڈ ہے جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ایک فرق سٹیٹ آف مائنڈ ہے سر یہ ریلیشن کیا ہم چاہ رہے ہیں what do we exactly mean by سیول ملٹری ریلیشنشپ سی دیکھیں ایک تو آپ کو معلوم ہوگا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں constitution کو supreme رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے law کے مطابق چلنا چاہیے تو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا constitution میں کوئی قدرن ہے آرمی چیف سے ملاقات کی یا کوئی law کے خلاف ہے کسی قانون کے خلاف ہے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کتنے ایسے معاملات ہیں جو بہت بگڑ گئے تھے اور آرمی کی مدد سے وہ سوارے گئے آرمی اسی ملک کا حصہ ہے اس قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کر آرمی کی یہ ٹریننگ اور تربیت اور یہ اس لیول تک لے کر آئے ہیں ہم اور وہ کیوں اس کا استعمال نہ کیا جا سکے جب بھی ضرورت ہو ہم ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں جتنے اچھے یا برے باقی ہمارے بھائی بہن ہیں مختلف شعبے میں اتنے ہی اچھے یا برے فوج کے لوگ ہو سکتے ہیں صرف تھوڑا سا فرق ہوتا ہے دسپلن کا اور انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی وغیرہ کا جہاں تک یہ ہے کہ یہ کھیل اب ختم ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کھیل کے تھک جائیں تو آپ کہیں کہ آپ کھیل ختم ہونا چاہیے کھیل تو تب ہوتا ہے جب دونوں طرف سے کھیلا جاتا ہے کبھی ایک سائٹ سے کبھی کھیل نہیں کھیلا جاتا ہے یہ آپ لوگ یاد رکھیں اور میں آپ کو ایک بالکل اپنا واقعہ ڈریکٹ سناتا ہوں کہ پیپل پارٹی کی حکومت تھی آرمی چیف جنرل کیانی تھے ہمیں یہ کہا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ نہ ملا کریں جو باہر سے وفد آتے ہیں میں سٹاف اور پہ تھا جنرل کیانی کہ میں نے رائٹنگ بھیجا فورن آفیس کو کہ آپ آئیٹنری بناتے ہیں آپ ان کے پروگرام بناتے ہیں آئندہ ان کا پروگرام ہمارے ساتھ نہ رکھیں اس کے ایک ہفتے کے اندر اندر دوبارہ آئیٹنری آگئی اور دوبارہ انہوں نے پروگرام رکھا اس کے بعد نہ ہم نے پوچھا کہ اب آپ نے پروگرام بنا نہ رکھا ہے اور نہ انہوں نے بتایا کہ وہ پروگرام کیوں رکھا گیا یہ جو آپ ملٹری سیول ریلیشن کی بات کر رہے ہیں تو میرے بھائی آپ کو بتا ہے میں تو دائی ہوں نیشنل ڈائلاؤگ کا میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سیول ملٹری ریلیشن کا مسئلہ نہیں ہے یہ سیول ٹو سیول کا مسئلہ بھی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو نیب سے خوش ہیں وہ کوئی ملٹری ادار ہے کتنے لوگ ہیں جو الیکشن کمیشن سے خوش ہیں کیسے نیب اور جوڈیشن کا چل رہے ہیں تو میرے بھائی یہ صرف سیول ملٹری کا مسئلہ نہیں ہے ہر پورے پاکستان کا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے سب نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لی ہیں اگر سب نے ایک ایک قدم پیچھے نہ لیا تو یہ ملک تباہی کی طرف چلا جائے گا سب کو سوچنا چاہیے اس بات کسی ایک کی طرف انگلی اٹھائیں تو یہ غلط بات ہے اس میں چاہے فوج ہو جوڈیشری ہو پولٹیشنز ہو میڈیا ہو سب ذمہ وار ہیں اور جب آپ سب نہیں مانیں گے یہ بات آگے نہیں چلے گی بہت کل ٹھیک ہے ڈاکس سب میں آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکس سب میں پہلے آپ کو تھوڑا سنانا چاہوں گا جو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے جو انہوں نے بپر دیا تھا میں پہلے ہم اس کو سن لیں اس کے بعد میں جی اس پر سوال پر آتا ہوں پیزا سنیے گا چیف آف آمی سٹاف سے چیف آف آمی سٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے دو مرتبہ چیف آف آمی سٹاف سے ملاقات کی ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ سات ستمبر کو ان کی چیف آف آمی سٹاف سے ملاقات ہو جس میں ڈی جی آئی صاحب ہی موجود تھے اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی آرمی صاحب نے ان پر واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں ہوگا ان معاملات سے فوج کو دو رکھا جائے میں اس بارے میں اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں کہنا جاؤں گا دوکس صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا نمبر وان جس طرح بھی جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور میں بڑا اس چیز کو اوپن لی کہتا ہوں کہ میری فوج ہے میں چاہے سٹیشن کمانڈر کو ملوں چاہے سیکٹر کمانڈر کو ملوں چاہے چیف کو ملوں میری فوج ہے لیکن سر اب اس میں سیچویشن یہ ہے ایک پرنسپل پوزیشن ہے جو پاکستان مسلم لی گنون کی ہے اور پھر ایک پرائیوٹ پوزیشن آ جاتی ہے ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ ہم لوگ ایک شادی پہ ملے تھے زبیر صاحب نے کہا اس کے بعد یہ ملاقاتیں اور پھر ان کا پبلک ہونا اس کو آپ کیسے سمرائز کریں گے دیکھیں کہیں صاحب جس طرح جنرلوڈی صاحب نے فرمایا کہ آئین ہی سپریم ہے اس کو ہی سپریم رکھنا چاہیے تو میں یہی کہوں گا جنرل صاحب سے کہ تری آباد مکہ اور مدینے کاش کہ یہ سوچ جو ہے تمام اداروں میں اور تمام اس کے جو کرتا دردہ لوگ ہیں ان میں یہ پروان چڑے اور یہ پیدا ہو یہی اس کا حل ہے اس ملک کے بیشمار مسائل کا حل جو ہے اسی میں مضمر ہے اور دوسری بات یہ مجھے بھی ذاتی طور پر پتا ہے کائی صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ جنرلوڈی صاحب خود ایک نیشنل ڈائلاغ کے لیے کہ نہ صرف کوشہ ہیں وہ اس پر بلیو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کہ تمام جس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے صرف سیول میلیٹری ریلیشنسیپ کی بات نہیں ہے کئی ادارے ہیں جو سیویلین ہیں لیکن یہ ہے کہ قوم ان سے خوش نہیں ہے سچی بات یہ ہے کہ سب کو مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آئین نے ان کا کیا رول جو ہے وہ متعین کی ہے اور اس کے اندر رہا کے یہ سب کو یہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے جس طرح آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کی دیکھیں وہ جو ہے جو انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاقاتیں جو کرنا ہے وہ اگرچہ زبیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں ذاتی حصیت میں گیا تھا میرے چالیس سال پرانے ریلیشنز ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملاقاتیں کسی ایک پارٹی کے لوگ ہی صرف کرتے ہیں کیا یہ ہے کہ ہر جرم میری ذات سے منصوب ہے محسن کیا میرے سوا شہر میں معصوم ہیں سارے سارے لوگ ملاقاتیں کئی لوگ تو بڑے فخری انداز میں کائی صاحب جا کے کہتے ہیں کہ جرام ہم تو روز جاتے ہیں ہم تو آدمی ہم تو آدمی فوج کے ہیں جس طرح یہ ہے کہ یہ کئی جو ہے غیر ذمہ دار سے غیر سنجیدہ سے سیاستدان یہ شیخ رشید ٹائپ جو ہیں ہم تو جی فوج کے ہم تو یہ ہے کہ وہ تو بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کئی پر گزارش کر چکا ہوں کہ اس ملک میں پارلیمنٹ کے علاوہ دو ادارے ایسے ہیں جو مقدس بھی ہیں اور محترم بھی ہیں عدلیہ اور فوج لیکن فوج جو ہے مقدس اور محترم نہیں محبوب ادارہ ہے اس قوم کا دیکھیں فوج جو ہے اس سے یہ قوم محبت کرتی ہے جو ملک سے محبت کر رہا ہے وہ اپنی فوج سے بھی محبت کرتا ہے فوج یہ ہے جو اس ملک کے جیوغرافیہی حدود کی محافظ ہے اور فوج یہ ہے جس نے بے اپنا قربانیاں دی ہیں اور فوج یہ ہے جس نے دہشتگردی کے خلاف بھی بے مثال قربانیاں دی ہیں یہ جو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ دیکھیں یہ فرق ضرور کرنا چاہیے کہ جو لوگ فوج کے جو سربراہ جو آکے ملک کا اقتدار سنبھالتے ہیں اپنے ادارے سے پوچھ کے نہیں آتے نہ وہ سردوں پہ جو لڑنے والے اور قربانیاں دینے والے ہیں ان سے پوچھ کے آتے ہیں جل مشرف کوئی اپنے ادارے سے یا ان سردوں پہ قربانیاں دینے والوں سے پوچھ کے آیا تھا ایسی بات نہیں ہے نہ ہی ادارے کو ملوث کرنا چاہیے نہ ہی یہ ہے کہ ادارے کا قصور ہوتا ہے ادارہ ہمارا محبوب ادارہ ہے لیکن کہ اس اب آخری بات اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ یہ ادارہ جو قومی ادارہ ہے اس کی غیر جانبداری کو کبھی متنازع نہ بنایا جائے کوئی شخص جہاں وہ یونی فارم میں ہو خاصی ویلین ہو جو اس ادارے کو سیاست میں کسیڑتا ہے وہ اس ادارے کا خیر کا نہیں ہے نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے ڈاک ساب آپ کا پوائنٹ آ گیا جی ٹھیک ہو گیا ابراہیم بھائی تھوڑا میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ جو ملاقاتوں ہیں محمد زبیر صاحب کی کہا گیا جس طرح بھی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے تھے کہ آگسٹ کے لاسٹ ویک میں ہوئی اور اس کے بعد سپٹیمبر میں ہوئی پہلی والی میٹنگ کے اندر چیف تھے دوسری والی میٹنگ کے اندر ڈی جی آئی ایس آئے تھے محمد زبیر صاحب نے کہا ایون جب میٹنگ ختم ہوئی تو ڈی جی آئی ایس آئے آسٹ می کہ آپ چاہ کیا رہی ہیں تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا لیکن پھر ان کی جو سٹیٹمنٹ آتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی that's entirely different انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور مریم کے بارے میں بات ہوئی ہیں and all that situation یہ ہے کہ opposition اور حکومت کے درمیان ایک بہت serious trust deficit ہے they don't trust you you don't trust them so that's the reason کہ ایک third option سامنے آتی ہے کیا کہیں گے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ فوج ہم سب کی ہے ان سے ملنا کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ نیشنل ایشوز پہ ملیں بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جا کے پرشنل ایشوز پہ ملیں گے اور پرشنل فیورز کے لیے ملیں گے اب چیما صاحب بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے at the face of it کتنی مقصد ہے یہ ان کی دل کی بات ہے لیکن اگر اپنی لیڈرشپ کا جو ان کا بیانیاں ہے اے پی سی کا اگر خدارہ وہ بیانیاں پڑھ لیں میں ذرا تھوڑا سے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ان کا پہلے تو یہ چیما صاحب سے پوچھ لیں کیا انہوں نے وہ جو انہوں نے اس کا بیانیاں جاری کیا ہے وہ کیا انہوں نے پڑھا ہے کہ اس میں انہوں نے کیا کچھ کیا ہے یہ اے پی سی جو تھی all parties conference نہیں اس بیانیاں سے لگتا ہے کہ یہ انٹی پاکستان conference تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی شک نمبر چار کو اٹھا کے دیکھیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی یہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس سے پاکستان کے ایٹمی احساسے گھر محفوظ ہو گئے ہیں یہ یہ narrative جو ہے انٹی پاکستان elements کا ہے جو forces پاکستان کو انٹیمی طاقت نہیں دیکھنا چاہتی یہ ان کا narrative ہے دوسری بات کشمیر پہ آکے کہتے ہیں جی کشمیر کا سکوت ہے کشمیر ہو چکا ہے ان کے دور میں ان کی مرضی سے اب یہ narrative built کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ اس کے just the opposite ہوا ہے 370 کی abrogation جو انڈیا نے کیا ہے وہ جو ایک bilateral localized مسئلہ ہو گیا تھا وہ دوبارہ international forum پہ چلا گیا ہے اور الحمدللہ ہم نے اس کو بڑا international forum پہ کشمیر کو جاگر کیا ہے اور ہمارے دوسرے مسلم brother like ترکی جیسے بھی وہ جو ہیں اس کو اٹھا کے سامنے لارہے ہیں اب دیکھئے گلگت بلتستان میں کہتے ہیں کہ free and fair election آپ بھئی بتانا کہنا کہ چاہ رہے ہیں free and fair election تو ہو رہے ہیں یہ ان کی شیک نمبر چودہ کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جی اس میں free and free and fair election ہی ہوں گے کون کہہ رہا ہے کہ وہاں پر free and fair election نہیں ہو رہے یہ صرف اس کو کیونکہ وہ ایک بڑا sensitive area سی پیک کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے تو وہ اس کو ایک bone of contention کے طور پر پیش کرنے کی انہوں نے کوشش کی پھر ان کا بیانی آیا پندرہ پندرہ نمبر پہ جی کہ قبالی علاقہ جات جو ہیں وہ go area بن چکے ہیں حالانکہ اس وقت position یہ ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ غیر ملکی سیاہ جو ہیں وہ وہاں پر جا رہے ہیں اس اتنا peaceful وہ area ہو گیا ہے لیکن یہ کیونکہ ڈی ایس اور را کے اس میں اس conference میں payroll پہ بیٹے ہوئے لوگ جن کے ثبوت موجود ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے تو انہوں نے اس کو ڈلوایا basically یہ جتنے بھی پاکستان کے security سر وہ جو کیا پیٹی ایم میں ہے پتہ نہیں مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتا دو بندے ان کے وہاں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں اور پھر ان کی بات سنیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نو آبادیاتی نظام بھئی نو آبادی آبادیاتی نظام کو ختم کر کے تو ہم نے اس کو فاٹا کو شامل ازم کیا ہے اور ہر بندہ وہاں پہ ازاد ہے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ وہاں پر کام کر سکتا ہے اپنی مرضی سے الیکشن لڑکے یہ آئے ہیں کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ ڈسکس کرنا ہے ہمارا پورا پروگرامی اس پہ مجھے پوائنٹ بائی پوائنٹ نہ مجھے اس کو لوگوں کی سمجھ کے لیے تھوڑا سا آگے جانے دیجے گا جلسہ مجھے ایک چیز بتائیں سر یہ کیسے ہوگا پارلیمانی لیڈرز تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ڈسکس کرتے ہیں ہر ایشو بہت اوپنلی وید چیف آف آمی سٹاف وید ڈی جی آئی ایس آئے بٹ دی ڈسکس ایٹ وید گورنمنٹ اور گورنمنٹ دس نور ڈسکس ایٹ وید اوپوزیشن سر یہ جو ان کے اندر جو ایک لوک آگیا ہے اس کو لے کر جس طرح بھی ابراہیم خان صاحب کہہ رہے ہیں ابھی چیما صاحب یہ کہہ رہے ہیں سر یہ تو ایک بڑی ڈیڈلی سیچویشن کریئٹ ہونے جا رہی ہے اگر پولٹیکل پارٹیز آپس میں اس نہج پر پہنچ رہی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم فورے چینج اگر ہم یہ عظیم کریں کہ اگر باہر کوئی مارا دشمن بیٹھا ہو تو وہ کیا چاہے گا ایکزیکلی وہ ایکزیکلی یہ چاہے گا کہ یہ ایک دوسرے کے گریبان ایسے پکڑ لیں اور ایک دوسرے پر ایسے ایسے گھنونے ایلدامات لگائیں جو کہ بلکل ناقابل برداشت ہوں اور اس کی جو بھی سورسز ہوں تو جیسے میں اپنے ابراہیم بھائی سے درخواست کروں گا کہ نہ کہیں کسی کو کہ وہ ہندوستان کا ایجنڈا ہے یا انٹی پاکستان ایجنڈا ہے دیکھیں ایک سوچ ہے سیاسی سوچ ہے جو کہ ہماری سوچ سے مختلف ہے یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن وہ پھر انٹی پاکستان تو دونوں طرف سے بن گیا نا دیکھیں اگر میں اگر آپ میرے ساتھ جگڑا کرتے ہیں اور میں بھی آگے سے آپ کے ساتھ جگڑا ہی کرتا ہوں تو پھر تو کوئی پتہ نہیں کہ جو دشمن کی جو چاہا تھا اس کو کون پورا کر رہا ہے بنیادی طور پر آپ بھی پورا کر رہے ہیں اور میں بھی پورا کر رہا ہوں تو یہ ایجارہ سوچنے سمجھنے کی تھنڈے دل سے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک دیکھیں پولٹیشنز جو ہوتے ہیں میں تو پولٹیشن نہیں ہوں لیکن یہ مجھے پتا ہے میں نے اپنے دونوں پچھلے چیف آف سٹاف جو ابھی چیف آف سٹاف ہیں اور جو پہلے رائل شریف صاحب تھے ان سے ملاقات میں میں نے ایک بات کہی تھی میں آج آپ کو رویل کر دیتا ہوں یہ بات میں نے کسی اور کو بتائی نہیں ہے میں نے کہا تھا سر وہ جس طریقے کی سوچتے ہیں جس طریقے کی آگے کی سوچتے ہیں جو اپنے سیاست کے مطلق سوچتے ہیں آپ ان کے پاؤں کو بھی نہیں پہنچ سکتے these are my words میں نے کہا سر آپ mind نہ کیجئے گا آپ ان کے پاؤں کو بھی نہیں پہنچ سکتے یہ جو ہے نا اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں کہ اگر ہار گئے تو ہم کہہ دیں گے ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ صحیح ہونے چاہیے انتخابات منصفانہ ہونے چاہیے اگر جیت گئے تو ہم کہیں گے دیکھا ہمارے پریشر کے تحت منصفانہ ہوگے بھی الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں انتخابات آپ نے اگر یہ بات کہنی تو الیکشن کمیشن کو کہیے اور آپ الیکشن کمیشن کو یہ بھی صدا کر سکتے ہیں آپ سپریم کورٹ میں جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مربانی کر کے فوج کو نہ بلائیں اس کے لیے law and order کے لیے جب سپریم کورٹ ایک order دے دے گی کہ جی فوج نہیں جائے گی تو نہیں جائے گی خالبتہ یہ سوچ لیں کہ کیا آپ کے الیکشن کمیشن میں یہ استعاد ہے کہ وہ گلگت بلتستان جیسے علاقے میں امن بھی قائم رکھ سکے اور پولنگ بھی آرام سے ہو سکے اگر ہو سکتی ہے تو میں فوج تو بہت خوش ہوتی ہے اگر ان کے بغیر کوئی کام ہو جائے یہ لوگوں کا غلط تاثر ہے کہ فوج ہم کام قوم کا کام کر کے بھی خوش ہیں لیکن جو کام ہمارا بنا دی طور پر ہے نہیں لیکن پھر کیا کریں جب یہ پنڈیمک ہوتا ہے تو آپ کو ساری ارگنیزیشن چاہیے ہوتی ہے فوج کی جب ٹڈی ڈال حملہ کرتا ہے آپ کو ساری ارگنیزیشن چاہیے ہوتی ہے فوج کی اور اس میں کوئی احسان نہیں ہے کوئی احسان نہیں ہے کیونکہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں فوج کے اوپر ان کے پاس ویر بدوال ہے ان کو بالکل استعمال کریں لیکن مہربانی کر کے پھر کنٹروورشل نہ کریں اور میری صدا یہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے چلانا ہے مہربانی کر کے یہ کڑوی باتیں کرنا بند کریں لیٹ اس موو فورڈ آگے کو چلیں اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے تو ایک دوسرے کا گریبان چھوڑے اور ایک ایک سٹیپ پیچھے آنے ٹھیک اچھا ڈاکس صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا بڑی اچھی بات کی جاند صاحب نے سر نیشنل سیکیورٹی میٹنگ جو ہیں اس کے اندر اپوزیشن اور حکومت دونوں کی میں بات کروں گا ان کا ٹرسٹ لیول اگر ہم دیکھیں تو وہ فوج کی طرف ہے ان کا ٹرسٹ لیول ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے اور ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی اور جمہوریت کو پنپنا چاہیے اور اس کو آگے جانا چاہیے سر یہ تو ایک ایسی سیچویشن کریئیٹ ہو گئی ہے جس کے اندر اگر آپ لوگ اور حکومت آپس میں بیٹھ کے ایشوز ریزولو نہیں کریں گے تو روزانہ کی بیس کے اوپر ایک نئی چیز آئے گی اور بہت سارے سیاستدان وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کے پوزیشن کو میس پلیس بھی کریں گے اور کریکٹ بھی اور کریکٹ کو انکریکٹ بھی کریں گے کہیں سب بلکل آپ نے صحیح فرمایا حاصل میں یہ ہے کہ یہ سب کو ساتھ لے کے چلنا حکومت کا کام ہوتا ہے اس نے ایک لیڈنگ رول پلے کرنا ہوتا ہے بڑا فراخ دلی کے ساتھ دیکھن انفرشنیٹلی موجودہ جو ٹیم جو ہے اس وقت اور پوری ٹیم آپ دیکھ لیں اور کیپٹن ان کے جو ہیں ان میں وہ جو ریکوائیڈ فراخ دلی ہے وہ نظر نہیں آتی کیونکہ وہ ٹریننگ بھی نہیں ہے اس طرح کی تو یہ ایک بریادی طور پر وہ کھلاڑی ہیں نہیں کھلاڑیوں میں بڑی وہ سپورٹسمن سپیرٹ ہوتی ہے اور بڑے فراخ دلی ہوتی ہے انفرشنیٹلی ان میں وہ نہیں ہے تنگ نظری اور وہ منتقل مزاجی جو ہے وہ اس کے مظاہری ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ایک بات جو ہے دیکھیں جنرل صاحب نے کیسی خوبصورت بات کی ہے کہ دیکھیں آپ اختلاف رائے کو برداشت کریں بات بات پہ لوگوں پہ ملک دشمنی کے فتوے نہ لگتا ہے یہ ہے کہ کیا یہ ہے کہ مجھے یعنی اس بنا پر کہ عبران خان صاحب نے ایران میں جا کر یہ کہا کہ ایران کے خلاف پاکستانی سرزمین دہشتگردی کے لیے استعمال ہوتی نہیں کیا عبران خان صاحب لگانا چاہیے کیا یہ ہے کہ مجھے اس بنا پر کہ عبران خان نے کہا کہ القاعدہ کے دہشتگردوں کو آئی ایس آئی نے ٹریننگ دی بے بریاد الزامات گمراہ کن الزام اپنے قومی اداروں کے خلاف کیا مجھے اس بنا پر عبران خان کو دشمن پر آ دینا چاہیے نہیں میں یہ کہوں گا کہ عبران خان نے غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دی جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے اور یہ ہے کہ اپنے ملک کے اداروں کو اس طرح بدرام نہیں کرنا چاہیے لیکن بات جی ہے کہ یہ ہمارے بھائی عبران خان صاحب بڑے صحبر آدمی ماشاءاللہ انہوں نے یہ پی ٹی ایم کی مثال دی ہے میں ان کو یاد دلاتا ہوں کہ دیکھیں بلوچستان میں جب کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہ اپنے ملک کے خلاف یہ ہے کہ انہوں نے بندوق اٹھائی ملکی اداروں کے خلاف یہ ہے کہ انہوں نے یہ جیسے ہوتا ہے کہ وہ ملیٹنسی میں انوال ہوئے بندوق اٹھائی پاکستانی پرچم کی توہین کی پاکستانی فوج پر حملے کیے لیکن یہ سیاسی اور اسکری کی عادت دونوں نے ایسی فراخدلی کا مظاہرہ کیا ایسی دورندیشی کا مظاہرہ کیا ایسی تذبر کا مظاہرہ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ملک دشمن تھے انہوں نے کہا کہ ہم ناراض بلوچ بھائیوں کو مین سٹیم میں لائیں گے اندازہ کرے کے مجھے ایک بریک لینے کو کہا جا رہا ہے جی میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ ایک ٹرینڈ ہے سنس 1947 آپ ملائن کر رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو میٹ بھی آج امران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا کہتے تھے سب کو پتا ہے آج وہی چیز میاں نواز شریف صاحب کہا رہے ہیں وائد سو اور جی بھی الیکشن کے اوپر بھی بات کریں گے میرے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آفٹر دو بریک جی ابراہیم خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں سر ابھی یہی جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی اس میں نیب بھی ڈسکس ہوا اور کہا گیا جی سیبل بیروکریسی جو ہے وہ کام نہیں کرتی سیبل بیروکریسی کام نہیں کیوں نہیں کرتی اس کے اوپر اپوزیشن کا ویوپائنٹ یہ ہے کہ جی کیونکہ ان کے سر کے اوپر ہر وقت تلوار لٹکی ہوتی ہے کہ وہ کوئی انیشیٹیو لیں گے کوئی سائن آف کریں گے تو وہ کہیں ان کو بیک فائر نہ کر جائے that's the reason کہ بیروکریسی کام نہیں کر رہی کیسے دیکھ رہے ہیں اس سیچویشن کو جی جلزہ والی بات بلکل ٹھیک ہے فوج کی تو ایک چیز ہے لیکن جو سیبل ریلیشنشپس ہیں سیبل ٹو سیبل ریلیشنشپس وہ بھی بہت بڑے کوسچن مارک ہیں دیکھیں ایک چیز کلیر کر لیں سر کہ ریکنسیلیشن کون چاہتا ہے کہ ریکنسیلیشن نہ ہو لیکن ریکنسیلیشن صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ نیشنل انٹریسٹ پر بات کریں جب آپ پرسنل انٹریسٹ کو سپریم کر کے اور اس کو انوالو کر کے انگیج کر کے اپنے پرسنل انٹریسٹ کی خاطر آپ نیشنل انٹریسٹ کو پیچھے چھوڑیں گے تو اس وقت ریکنسیلیشن ہونا نہ ممکن ہے اس لیے میری استعداہ ہے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی سے خدا کے لیے پاکستان کی بات کریں پاکستان کے مفادات کے لیے آپ آئیں لاکھ دفعہ ہمارے دروازے کھلے ہیں ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ریکنسیلیشن کے خلاف ہیں لیکن اس کا ایجنڈا ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے پاکستان فرسٹ اور پاکستان کے متعلق اب آپ آ جائیے بیوروکریسی کی طرف پچھلے پہنتیس سال سے سیول انسٹریٹوشنز کو اتنا پولیٹسائز کر دیا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہاں پر اتنا گند پھیلا کہ اب اس کو صاف کرنے میں وقت لگے گا یہ بہانے ہیں کہ جی ہم کوئی کام کریں میں اگر چوری نہیں کرتا ہوں میں اگر رشوتیں نہیں مانگتا ہوں میں کسی چیز میں مقصد ہے کہ if I am neat and clean مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں کہوں گا یہ میں سائن نہیں کرتا یا میں یہ کام نہیں کرتا میرے اوپر نیب آ جائے گی کوئی کسی کے اوپر نیب نہیں آتی آپ کو مقصد ہے کہ تاجت پڑتے ہوئے نیب آپ پہ نہیں آتی جب آپ کام کرتے ہیں ان کے ثبوت ہوتے ہیں یہاں سے دولت اٹھاتے ہیں باہر لے کے چلے جاتے ہیں آپ ان کے بچوں کو باہر دیکھیں ان کے مقصد ہے کہ ان کی assets کو باہر دیکھیں ان کی dual nationalities کو اٹھا کے دیکھیں دیکھیں پاکستان کے لیے خدا کے لیے چاہے وہ civil ادارے ہیں چاہے politicians ہیں کوئی بھی ہے خدا کے لیے پاکستان کے لیے ایک ہو جائیں اور پاکستان کو مقدم رکھ کے اس کے لیے کام کریں پھر کوئی issue بھی نہیں ہوگا اوکی ابراہین بائی بالکل ٹھیک ہے جلسہ میں تھوڑا سا آگے چلوں جی گلگت بلتستان سر سیریس تھریٹس ہیں intervention ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے نرندر موڈی ہر speech کے اندر گلگت بلتستان کی ان کی بات کر رہا ہوتا ہے سر اور وہاں elections ہونے جا رہے ہیں جس پہ once again ایک trust deficit ہے opposition کا اور حکومت کے درمیان کیا کریں گے سر جی میں ایک suggestion دینا چاہوں گا یہ میں نے writing بھی دے دی ہے leadership کو کہ ان کو یہ بہت اچھا قدم ہے اور یہ بہت پہلے کر لینا چاہتے ہیں چلیں اب کر رہے ہیں لیکن ایک route جو اختیار کریں اس میں دو steps یا تین steps میں suggest کروں گا step number one UNO میں جائیں اور ان کو کہیں کہ partial plebiscite کروائیں ان تمام علاقوں میں جہاں کہ یہ ممکن ہے اور ہم گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر پیش کرتے ہیں ہم اپنی فوج کو border کی طرف لے جائیں گے کوئی فوجی آپ کو نظر نہیں آئے گا بیرکوں میں بند کر دیں گے آپ اپنے auspicious کے اندر کروائیں وہ نہیں کروا سکیں گے کیونکہ انڈیا اعتراض کرے گا لہذا وہ نہیں ہوگا لیکن یہ ان سے نہ کروانی ضروری ہے اس کے بعد آپ referendum کروائیں گلگت بلتستان میں اور ازاد کشمیر میں بھی آپ کروا سکتے ہیں آپ کہیں جی آپ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے اور پورا انٹرنیشنل میڈیا کو ادھر لے آئیں تمام جتنے human rights کے ادارے ان کو لے آئیں کہیں جی دیکھ لیں یہ لوگ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو آپ ریکارڈ کر لیں اس کے بعد آپ amendment کریں constitution میں جس میں کہیں جی کہ provisional طور پر ہم ان کو صوبہ بناتے ہیں اور ان کو تمام مراد دیتے ہیں جو کہ ان کے سینٹ میں سیٹے ہونی چاہیے ان کے economic finance award ہے اس میں ان کا حصہ ہونا چاہیے with a proviso کہ جیسے ہمیشہ law میں کہا جاتا ہے without prejudice to UN security consular resolution whenever they are implemented تو آپ اس سے نکل جائیں گے اگر آپ نے direct election کروا دیئے پھر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ تو ہوں گی ایک اور اس کا بہت بڑا فائدہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے انڈیا نے کیا اس کو کہتے ہیں annexation وہ تو انہوں نے annex کر دیا جو میں روٹ بتا رہا ہوں ایسے ہوگا کہ خود ان علاقوں نے اپنے آپ کو append کر لیا پاکستان کے ساتھ یہ بہت بڑا فرق ہے دوسرا اگر خدا نہ خاصتہ حملہ ہوا ازاد کشمیر پر یا گلگت بلتستان پر تو ہم کہیں گے یہ پاکستان کو بچا رہے ہیں ہم کوئی کشمیریوں کے مدد نہیں کر رہے ہیں تو یہ بڑا فرق پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب جو جنرل صاحب نے ابھی جو پوائنٹس دیئے ہیں very very important اور اگر ان کے اوپر implementation کی جائے اگر آپ لوگ اور حکومت ایک پیج پر آکے اس کے اوپر implementation کی جائے تو جتنے بھی concerns ہیں جو national security کے اندر بتائی جاتے ہیں پارلیمانی لیڈران کی طرف سے وہ بھی address ہو سکتے ہیں کیا کہیں گے اس پہ جی میں سمجھتا ہوں کہ جلد صاحب کی یہ تجابیز جو ہیں یہ بہت ہی مدبرانہ اور دانشمندانہ ہے یہ جو ہے جوزوی رائے شماری کروانے والی تجویز بہت عالی ہے اور اس میں ہمیں یہ ہے کہ United Nations کو کہنا چاہیے پھر یہ ہے کہ اگر وہ ہندوستان کے ادراز کے ویسے نہ ہو تو بالکل ان کی بات صحیح ہے کہ ہمیں referendum کی طرف جانا چاہیے اور یہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کو بولا کے بالکل صحیح ہے یہ بات میں تو جلد صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور یہ اس کا ایک بہترین حل ہے بہت میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندانہ اور مدبرانہ حال انہوں نے پیش کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر ایک آخری بات جو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سب سے ماضی میں گلتیاں ہوئی ہیں سیاستدانوں سے بھی ہوئی ہیں ہماری اپنی جماعت سے ہوئی ہیں سب سیاستدانوں سے ہوئی ہیں فوج سے بھی ہوئی ہیں عادریہ سے بھی ہوئی ہیں سب کو خود اتصابی سے کام لینا چاہیے اپنی ماضی کی گلتیوں سے سبق حاصل کر کے ہمیں یہ ہے کہ یہ تیہ کر رہنا چاہیے کہ جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ جو کانسٹیٹوشن جو پاکستان کا دستور رائن جو ہے جو کردار متعین کرتا ہے ہم سب کو فیصلہ کرنا چاہیے ہم اپنا وہی کردار ادا کریں ابراہیم بھائی آپ کی طرف سے کلوزنگ کومنٹ چاہوں گا جو ویوز جنرل صاحب کے ہیں اس کی انڈورسمنٹ ڈاکٹر نصار چیما صاحب دے رہے ہیں آپ بطور حکومت آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا جا سکتا ہے جی جی بلکل میں ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ سیکنڈ کرتا ہوں جنرل صاحب کے وزڈم کو اور ان کی جو وے آؤٹ انہوں نے دیا ہے اس کے لیے بلکل اس کو کرتا ہوں لیکن ایڈ سیم ٹائم میں دوبارہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب ایک مہربانی کریں کہ وہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے کہ ہم عمران خان کے ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہم ان کے خلاف ہیں جو عمران خان کو لے کے آئے ہیں وہ واضح کر دیں کہ عمران خان کو کون لے کے آیا ہے عوام لے کے آئی ہے عوام کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں کن سے لڑنا چاہتے ہیں اس قسم کے بیانات سے ملک کا وقار مجروع ہوتا ہے پاکستان کی سلامتی کو مجروع ہوتی ہے ابراہیم خان صاحب دکٹر نسار چیما صاحب لیفٹرین جنرل نعیم خالد لودی صاحب نعیم خالد لودی صاحب اس پورے پروگرام کا ریزالٹ ایک اچھا نکلا حکومت اور اپوزیشن جو ریکمینڈیشن لیفٹرین جنرل نعیم خالد لودی نے دی ہیں اس کو انڈورس کر رہی ہے لیکن ایک ٹرسڈیفیسٹ ہے جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہیں ہے نہیں ٹھیک ہو رہا اور وہ ٹرسڈیفیسٹ روز بروز سیریس ہوتا جا رہا ہے اس ٹرسڈیفیسٹ کو کس نے اڈریس کرنا ہے لیڈران نے حکومت کی طرف سے امران خان نے اور اپوزیشن کی طرف سے نواز شریف اور عاصف علی زداری اگر یہ اشیر ریزولی نہیں ہوتا تو روزانہ کی بیسز کے اوپر ایک نئی سیچویشن کریئٹ ہوگی جو پوسٹ اے پی سی ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہیں کرنا کیوں؟ کیونکہ پاکستان آپ کی اور میری اور اس بائیس کروڑ موسیقی